اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آرنی شوٹس پچھلے سال کے آغاز میں ایور گیون کا انسینٹ ہوا ایور گرین لائن کا یہ جہاز سویس کنال میں پھز گیا اور جہاں پہ باقی بہت سارے اقدامات کیے گئے اس جہاز کو نکالنے کے لیے وہاں پہ امیخال میں ایک بہت بڑا قلیدی کردار یا کی رول ٹگ بوٹس نے پلے کیا ایک جائگنٹک جہاز ایک بہت بڑے جہاز ایک بہت بڑے ہاتھی کو یہ ٹگ بوٹس نکالنے میں کامیاب ہوئیں اور یہی ٹگ بوٹس اس جہاز کو کھینچ کر گریڈ بٹر تک لے کے گئیں جہاں پہ اس جہاز کے اپنا انکرڈ راپ کیا اور باقی ماندہ معاملات ہوئے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بوٹس جو کہ اتنے بڑے بہری جہاز کے مقابلے میں ایسے لگتی ہیں جیسے ہاتھی کے سامنے ٹیونٹی ہو وہ اس ہاتھی کو کھیشنے میں کامیاب کیسے ہو پاتی ہے اتنی چھوٹی چھوٹی ٹگ بوٹس کے اندر اتنی ساری پاور کہاں سے آتی ہے کہ وہ اتنے بڑے جہاز کو کھیش پائیں آج کی اس ویڈیو میں ٹگ بوٹس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتانے کے علاوہ میں آپ کی ایک مسکنسپشن بھی کلیر کرنا چاہوں گا لیکن میں خیال میں ہم تھوہ سا زیادہ تیز چلویں وہ مسکنسپشن کلیر کرنے سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتاونی چاہیے سب سے پہلی چیز ان ٹگ بوٹس کا پرپس کیا ہوتا ہے نیرو پیسج اگر لمبا ہو جیسے کہ سویس کنال ہو گیا پاناما کنال ہو گیا تو وہاں پہ یہ ٹگ بوٹس جہاز کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کو کہتے ہیں اسکارٹنگ در شپ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر جہاز خدا نہ خاص تھا کسی چھوٹے موٹے مسئلے میں پھنچ جائیں یا ایسا لگے کہ باقی ٹرافک کو بلوک کر دے گا تو وہ ٹگ بوٹس اس جہاز کو کھینچ کر راستے سے ہٹا دیں تاکہ راستہ باقی جہازوں کے لیے کھلا رہے اور پھر اس جہاز کے ساتھ آپ نے جو کچھ کرنا ہے بعد میں آپ کریں ریپیرز بغیرہ اور whatever it is ٹگ بوٹس کا دوسرا امپورٹن کام ہوتا ہے جہازوں کو منور کروانا بحری جہاز جو کہ بڑے ہوتے ہیں اگر ہم جائیگنٹک شپس کی بات کریں تو یہ ہٹرولی جائیگنٹک شارپ ٹنز اور خاص طور پر ایسے ٹنز جو کہ پورٹ کے قریب ہوں ان ٹنز کو لینا اس جہاز کے بس کی بات نہیں ہوتی خاص طور پر سائز کے علاوہ ہوتا یہ بھی ہے کہ ونس یو آر ان شالو وارٹرز جہاں پر پانی کم ہوتا ہے تو پروپیلر کو اتنا پانی نہیں مل رہا ہوتا اور ریڈر اپنی پوری افیشنسی دے نہیں پا رہا ہوتا تو آپ کی منوری بلیٹی ویسے بھی رسٹرکٹ ہو جاتی ہے انہی ٹنگ بورٹز کا تیسرا امپورٹن کام یہ ہوتا ہے کہ بحری جہازوں کو برث اور انبرث کروانا آسان الفاظ میں پارکنگ اور انپارکنگ کروانا کیونکہ منوری بلیٹی جہاز کی ویسے رسٹرکٹ ہوئی ہوتی ہے اور بحری جہاز اگر اپنے انجن کی چھوٹی سی بھی کیک دے گا پروپیلر تھوڑا سا بھی گھومے گا تو چانسز یہی ہیں کہ اگر اس کو کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پا رہی تو خدا نہ خاصہ وہ بے کابو ہو کر باقی سٹرکچر کو ڈیمج کر سکتا ہے لیکن سوال پھر وہیں پہ آ گیا اتنی چھوٹی چھوٹی ٹنگ بورٹز اتنے بڑے بڑے جہازوں کو آخر ہینڈل کر کیسے لیتی ہیں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے دو چیزوں کے اندر پہلی چیز ہے انجن پاور اور دوسری چیز ہے حل کا ڈیزائن انجن پاور اس طرح سے ہے کہ ان ٹک بورٹز کے اندر اتنے ایفیشنٹ اور پاورفل انجن رکھے گئے ہوتے ہیں کہ جو اچھی خاصی پاور جنریٹ کر سکے ہیں عام طور پر ان ٹک بورٹز کے اندر ڈیزل انجنز اپلائی کیا جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں آٹوموٹیف ٹیکنالوجی میں تو آپ لوگوں کو ایسی اس کا بہت خوبی اندازہ ہوگا کہ ڈیزل انجن اور پیٹرول انجن اگر دونوں کے دونوں سیم سائز کے ہوں let's say 1.8 لیٹر تو ڈیزل انجن اس کا شاید انیشنل ٹاک تو کم ہوگا لیکن وہ پاور زیادہ پروڈیوز کر سکتا ہے and that is exactly the thing جس کا فائدہ ٹک بورٹز میں اٹھائے جاتا ہے اب نئی ٹک بورٹز کے اندر تو ٹربو پاورڈ انجن آ رہے ہیں ڈیزل کے تو definitely they can produce a lot of power اور اگر آپ نے صرف یہ اندازہ لگانا ہے تو 20-25 میٹر کے اسپاس لیکن اس کا سائز ٹو پاور ریشو ایک ٹک بورٹ کا جو ہوتا ہے that is approximately 9.5 which is a lot which is quite a lot عام اور سادہ الفاظ میں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو آپ اس ٹک بورٹ کے انجن کی مدد سے ایک پوری ٹرین کھینچ سکتے ہیں وہ پوری ٹرین کی پاور کا جو انجن ہے وہ ایک ٹک بورٹ کے اندر دیا ہوتا ہے میں بکل ایک آسان کالکولیشن کر کے بتا رہا ہوں اب انجن میں پاور تو آگئی لیکن انجن میں پاور کے آنے کے بعد پہلی چیز تو یہ کہ اس ٹک بورٹ کا حل اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے جو کہ اتنی پاور کو برداشت کر سکے اگر آپ بہت بڑا انجن کسی ایسی اوبجیکٹ میں لگا دیں گے جس کا حل آوٹر شل باڈی جسم اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اس انجن کی پاور کو برداشت کر سکے تو وہ چیز تو ویسے ہی ٹوٹ پور جائے گی جب وہ اپنی پاور پاور اگزرٹ کرنے کی کوشش کرے گی لیکن سیکنڈ امپورٹن چیز پر یہ ہوتی ہے کہ انجن کی یہ جو پاور پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ٹگ کی ایک اور پاور ہوتی ہے جو کہ جہاز کو کھینچنے کے کام آتی ہے and that is called بولارڈ پول بولارڈ پول کا مطلب یہ ہے آسان اور سادہ الفاظ میں کہ یہ ٹگ بوٹ ایک بحری جہاز کو کتنے ٹن فورس کے ساتھ کھینچ سکتی ہے انجن کی پاور جتنی زیادہ ہوتی جائے گی اتنا ایک ٹگ بوٹ کا بولارڈ پول زیادہ ہوتا جائے گا اور اس بولارڈ پول کو بھی اگزرٹ کرنے کے لیے obviously ٹگ بوٹ کے اوپر ونچ اتنی پاور کی دی گئی ہوتی ہے کہ جو کہ اس بولارڈ پول کو اگزرٹ کرتے ہوئے ٹوٹے پوٹے نہ عام طور پر یہ بولارڈ پول جو میں نے ٹگز میں دیکھا ہے یہ 60 سے لیکن 90 ٹن تک کا ہوتا ہے لیکن اب جو نئے ٹگ بوٹس آ رہے ہیں اس میں یہ 120-130 اور ان فیکٹ ابھی جو لیٹسٹ ایک دو ٹگ بوٹس آئے ہیں مارکٹ کے اندر ان کے اندر یہ 300 ٹن تک کیا سپاس ہے اور پھر اس ٹگ بوٹ کا ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا ہوتا ہے کہ ونچ ٹگ بوٹ کے پچھلے حصے میں لگی بھی ہوتی ہے جہاں سے وہ بحری جہاز کو کھینچتی ہے ایک اور اس میں امپورٹنٹیز یہ ہے کہ اس کے اوپر رسی بھی پھر اتنی سٹرانگ دی گئی ہوتی ہے کہ وہ رسی جب یہ بولر پول ایکزرٹ ہو رہا ہو جہاز کو پھر تو وہ سٹرانگ لی بنی ہوئی ہوگی وہ رسی ٹوٹے نا عام طور پر ٹگ بوٹس وائر روپ امپلائی کرتے ہیں یعنی کہ ایسی رسی جو کہ لوہے سے بنی ہوئی ہوتی ہے سٹیل سے بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن اب ایسی ایسی زبدس کے سنگھ کی رسیاں آ چکی ہیں جو کہ لوہے سے زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں جن کو زنگ بھی نہیں لگتا اور جو بڑے عرصے تک دیر پاوی رہتی ہیں تو یہ رسیاں بھی پھر اتنی ہی مضبوط لگائی جاتی ہیں تاکہ ٹگ بوٹ جب یہ فورس ایکزرٹ کرے رسی کو ڈیمیج نہ ہو اور اس کی اسی پاور کو سپورٹ کرنے کے لیے ٹگ بوٹس کے اندر یا تو دو انجن ہوتے ہیں یا تین انجن ہوتے ہیں اور وہ انجن بھی یوزولی اس طریقے کے لگائی جاتے ہیں کہ ان کو بڑے کوکلی آپ ٹرن آراؤنڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹگ نے کبھی پش کرنا ہوتا ہے کبھی پل کرنا ہوتا ہے تو نیچے سے وہ اپنا پروپیلر پورا 180 ڈگیز گھما کے روٹیٹ کر کے اور فاورڈ اور آفٹ میں پاور ایکزرٹ کر سکتا ہے یعنی کہ شفٹ آف پاور ایکچول میں ایک ٹگ بوٹ کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے اور یہیں پہ پھر ایک اور چیز بھی آگئی کہ بہری جہاز کی منوریبیلیٹی کو بیسیکلی ہیلپ کرنے کے لیے آپ نے ٹگ بوٹ دی نا آپ نے اس لیے دی تاکہ یہ جہاز کو منور کرنے میں کام آسکے تو پھر ٹگ بوٹ کی منوریبیلیٹی ایسی رکھی جاتی ہے کہ وہ کیکلی سائیڈ تو سائیڈ آگے سے پیچھے لیفٹ تو رائٹ ایک دم ٹرن ہو سکے اس منوریبیلیٹی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے اپارٹ فرم دا پروپیلر جس کا میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے and that is hull ڈیزائن بڑے بڑے بہری جہازوں کے اوپر یوزیلی بلچ کیل ترن آف سائیڈ ہم اس کو کہتے ہیں اس کے بلکل ترن کے اوپر دی گئی ہوتی ہیں لیکن ان ٹگ بوٹ کے اندر فورڈ والے حصے میں اور باٹم کی طرف پوائنٹڈ دی گئی ہوتی ہیں تاکہ ان ٹگز کو منیولیبیلیٹی اچھی مل سکے ٹگز کے hull کا ڈیزائن اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پاور زیادہ exert کرتے جائیں ان کا hull پانی کے اندر اور sink ہوتا جائیں ان کا ڈرافٹ بہت زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن ان کی باڈی کے حساب سے اگر آپ ان کی باڈی کے ریلیٹیو اگر دیکھیں تو ایک ڈیڈ میٹر کا ڈرافٹ ان کا ہوتا ہے which is quite a lot comparing to the fact کہ ایکچول میں یہ ہوتے کتنے بڑے ہیں تو اس کے حساب سے one one and a half میٹر اچھا خاصا ڈرافٹ ہے اوپر سے جب یہ پاور exert کرتے ہیں تو وہ hull مزید sink in کرتا ہے resistance بڑھتی ہے friction بڑھتی ہے اور basically تگ کو اس چیز میں مدد ملتی ہے کہ وہ جہاز کو مزید فورس سے کھینچ سکیں بحری جہازوں کے اوپر عام طور پر تگ کے پوائنٹس مارکڈ ہوتے ہیں اور جہاں پر لگنے کے بعد جہاز کو تگ جہاں وہ پش بھی کر سکتے ہیں اور پل بھی کر سکتے ہیں but despite all of that fanciness there is one catch اور وہ catch یہ ہے کہ عام لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحری جہاز کسی بھی رفتار پر چل رہا ہو تو اب تگ بوٹ لگا کے بحری جہاز کو عام سے کھین سکتے ہیں no that is not right تگ بوٹ جتنی مرضی بڑی ہو جائے جتنی مرضی پاورفل ہو جائے وہ بہرحال جہاز سے نہ تو بڑی ہوتی ہے اور جہاز سے نہ تو پاورفل ہوتی ہے مثال آتی ہے وہی ہاتھی اور چونٹی کی چونٹی جتنی مرضی بڑی ہو جائے ہاتھی ہاتھی ہی ہوتا ہے اور ہاتھی ایک پیر رکھے گا تو چونٹی مسلی جائے گی تگ بوٹ کے ساتھ بھی سین کچھ اسی طریقے کا ہوتا ہے جہاز کو جب تک appropriately slow down نہ کیا جائے جب تک اس کو آہستہ نہ کر دیا جائے جب تک اس کی speed کم نہ کر دی جائے ان تگ بوٹ کو جہاز کے ساتھ باندھنا تگ بوٹ کے لیے اور تگ بوٹ کی رسی دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے کیونکہ جہاز کا مومنٹم ٹھک ٹھاک ہوتا ہے میں کئی بار اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں اگر آپ ہائی سپیڈ کے اوپر تگ کو باندھیں گے اور تگ ایک دم چھٹکا دے کے پیچھے جائے گا رسی تو فوراں ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس وقت جو جہاز فورس ایگزرٹ کر رہا ہوگا ہائی سپیڈ پہ that would be quite a lot جو کہ تگ بوٹ کے بہرحال بس کی بات نہیں ہے آپ اسی چیزیں اندازہ لگائیں نا کہ اگر تگ بوٹ پہ خدا نہ خاصتہ بحری جہاز کا انکر گر جائے تو تگ بوٹ کا کچھ بھی نہیں بچتا so you can well imagine کہ تگ بوٹ جہاز کو ہینڈل ضرور کر سکتی ہے لیکن there are situations in which a tug boat can handle اگر آپ نے تگ بوٹ کو پیچھے باندھا ہوا ہے تو تگ بوٹ اس قابل تو ہے کہ وہ جہاز کو assist کر سکے مدد کر سکے سلو ڈاؤن ہونے میں آپ ایسا سمجھنے کے جیسے ہاتھی کو آپ نے ٹیم کرنا ہے کہ یہ چیوٹی جو ہے جب آپ کو کھنچے گی تو آپ نے جس طرف بھی جانا ہے اس طرف بھی جانا ہے جتنا مرضی پاورفل ہو جائیں تگ بوٹ تگ بوٹ بہرحال اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنی مرضی سے جب چاہیں جہاں چاہیں جہاز کو موڑ سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو شاید آپ بحری جہاز کے انجن کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہوں اگر ہاں تو آپ یہاں ٹیپ کیجئے اور اگر آپ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہوں کہ سمندر میں بھی پہاڑ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور ہم سمندر کی گہرائی کو نافتے کس طرح سے ہیں تو وہ ویڈیو لنک ہوگی یہاں اگلی ویڈیو تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا with tons of love to my orange shots family and to be orange shots family this is me زائد نصار آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور in shots اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ